اسلام علیکم ویوورز میں ہوں عزمہ اکیل اور آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ہم آجاتے ہیں آٹے کی طرف آٹا گوند لیتے ہیں یعنی کہ دو کپ میدہ ہے میرے پاس اور ٹو ٹیبل سپون میں نے یہ دیسی گھی لیا ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو بٹر کا استعمال یا دوسرے گھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب اس کو اچھے سے ہم گوند لیں گے تاکہ اس میں جتنا فائن ہمارا آٹا گوندہ ہوگا اتنی ہی اچھی ہماری کچوریوں کی روٹی بنے گی جس سے وہ کرسپی بھی بہت زیادہ ہو جانے اچھا جی تھوڑا تھوڑا پانی لگا کے ہم نے نورمل سا آٹا گوندہ بہت تو ویورز بہت ڈائٹ آٹا نہیں گوندہ جیسے کا سموسوں کا گوندہ ہیں نورمل سا گوندہ ہے تو یہ میں پاس بونلیس چکن ہے جس کے میں چھوٹے پیسز کر رہی ہوں تو اگر آپ دوسرا ہڈی والا یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر لیجے گا لیکن یہ بوٹیاں اسی طرح سے نکال لیجے گا اس میں سے تو یہ چھوٹے پیسز میں میں نے کر لیا ہے اب ون ٹیبل سپون دیسی گی ڈالیں گے اس میں اگر بٹر ہے تو آپ بٹر کا استعمال کر لیں اور یہ جو کیمہ میں نے کیا ہے چھوٹے چھوٹا وہ سارا اس میں اٹ کر دیں گے ویوورز ویڈیو اچھی لگا کریں لائک شیئر ضرور کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مجھ بھولیے گا تینک یو تو یہ تھوڑی تین سے چار منٹ میں ہم اس کا کلر چینج ہو جائے گا پھر اس میں ہم سپائسز ڈالیں گے یہ میرے پاس جی گرم مسالہ ہے ہاف ٹیسپون ہاف ٹیسپون ہی چاٹ مسالہ ہاف ٹیسپون ہالدی ہے اور تھوڑا تکہ مسالہ ہے ون ٹیسپون اور ہاف ٹیسپون ہی لال مرشاہ اور ایک ٹیسپون ہی اس میں نمک جائے گا تو اگر تکہ مسالہ نہیں ہے تو آپ ٹیسپون فل لال مرش بڑھا لیں یعنی کہ اس کا کر لیجئے گا اس طرح سے ہم اس کو اچھے سے بھول لیں گے مسالے ڈال کے بس جی اس کو بہت زیادہ اکھوک نہیں کرنا تھوڑا سا اس میں دو تین گھونٹ پانی ڈالیں گے تاکہ اس کو اور تھوڑا سا جو بھی کچھاپن ہے وہ ختم ہو جائے اچھی طرح سے پک جائے یہ ون ٹیسپون میں اس میں سویا سوس ایڈ کر رہی ہوں اس سے اس کا فلیور بہت اچھا ہو جائے گا اور ون ٹیسپون ہی سرکا ایڈ کروں گی آپ لیمن جوس ڈالا جائے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور سرکا آپ نے چمج میں ڈال کے پھر ڈال لیں کیونکہ میرا کافی ایکسپیرینس اس لئے میں نے ڈائریکٹ بوتل سے ہی ڈال دیا ہے اب اس میں لہ سن ادھر کا پیسٹ ہے جو ون ٹیسپون فل گیا ہے یہ ڈال کے اس کو میں لیڈ لگا دوں گی اور پانچ سے سات منٹ کے بعد میں لیڈ اٹھاؤں گی اور فلیم کھول دوں گی فل تاکہ اس میں پانی ہے یہ بھی ڈرائی ہو جائے اور ساتھ ہی ساتھ اس کو بھون لیا جائے میڈیم سائز کے تین پیاس ہیں جن کو میں نے قدو کش کر لیا ہے یہ بھی اس میں اٹھ کر دیں گے آج فلیم فل ہے اس کے نیچے اب اس کو ہم بھونے کے ساتھ ساتھ اور پانی بھی ڈرائی کر لیں گے اور ساتھ ہی یہ پیاس کا کلر بھی چینج ہو جائے گا یہ آرمانس ٹڈی ہو چکا ہے اب اس میں ریڈ چلی فلیکس اٹھ کئی ہیں تھوڑے سے میں نے اور اس کو تھنڈا کرنے کے بعد اس میں ہم دھنیا اور ہری مرچے اٹھ کر دیں گے دنیا اور ہری مرچے میٹیریل ٹھنڈا ہو جائے دین اٹھ کیجئے گا تاکہ اس کا کلر ایسے ہی رہے گرین گرین اور فریش فریش وہ گہ ہے آدھا گھنڈہ تقریباً رکھے ہوئے آپ اس کو تھوڑا سا اور مسل لیں گے تاکہ کلوری جو ہتھیلی ہے نا ہماری اس سے تھوڑا سا رگڑ لیں گے تاکہ یہ فائن ہو جائے کیونکہ جتنا آٹا فائن ہوگا ہمارا اتنا ہی ہمارا جو کچوری کی روٹی ہیں نا بڑھی پیاری بنے گی کرسپی بنے گی اور فائن بنے گی یہ جی دو کپ میدے سے پانچ پیڑے بنے ہیں میرے سٹیپ فولو کیجئے گا ون بائی ون انشاءاللہ بہت زبردست یہ ریسیپی ہے اور آپ بھی بزار کی کچوریاں کھانا بھول جائیں گے یہ اتنی اچھی ہے یہ یہ دیکھیں جی بڑی سی روٹی ہم نے بیل لینی ہے باریک جیسے ہم روٹی بناتے ہیں سیم اتنی ہی روٹی ہے بہت بڑی موٹی نہیں ہے تقریباً اگر سنٹی میٹر میں دیکھیں تو ایک سے ڈیرڈ سنٹی میٹر یہ ہے چڑائی میں تو اس کے اوپر بھی ہم سارا ہی گھی لگا لیں گے جو کہ روم ٹیمپریچر پہ ہے اگر آپ کے پاس بٹر ہے تو بٹر لگا لیجئے تھوڑا سا ہم سٹینر سے میدہ چھڑک لیں گے اب اس طرح سے ہم اس کو بند کریں گے اس کے اوپر پھر ہم گی لگائیں گے اور اس کے اوپر دوبارہ سے میدہ چھڑک لیں گے یہ سٹیپ ہے فولو کرنے والے اس کو ذردھیان سے دیکھئے گا یہ لاسٹ ٹیپ میں بھی ہم نے اس کو فولڈنگ کی ہے اس کے بعد پھر گی لگا رہے ہیں اس کے بعد میدہ چھڑک دیں گے اب یہ دیکھئے جی بہت اپنے ٹائٹ کر کے اس کو رول کرنا ہے یہاں پہ بلکل بھی سٹیک نہیں کرنی بہت اچھی اسے رولز آنے چاہیے آپ کے اس طرح سے تھوڑا ٹائٹ کر کے اپنے کرنا ہے جو سائیڈوں پہ آٹا نکل گیا سیاہ سے پریس کر کے اندھا کو کر لیں یہ دیکھئے دوبارہ پریس کر لیں اس طرح سے ایک ہمارا پیڑا ہو گیا ہے تیار ایک سے ہم دو کچوریاں بنا سکتے ہیں کرنا ہے اور جو چھوڑی والی سائیڈ ہے کچوری کو فیل کرتے ہوئے چھوڑی والی سائیڈ ہے جہاں پہ زیادہ رولز آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سائیڈ ہمیں باہر کی رکھنی ہے اور دوسری سائیڈ سے ہمیں کچوری کو فیل اپ کرنا ہے یہ دیکھئے جیگے اب اس کو کٹ کر دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھئے اب ہاتھ کی مدد سے اس کو پریس کر لیں تھوڑا سا ہاتھ کی مدد سے گول بھی کر لیں اور پریس بھی کر لیں اگر آپ ہاتھ سے کر سکتے ہیں تو کر لیجئے اس طرح تھوڑا سا ہاتھ سے کر کے اس کے بعد تھوڑا سا اور اس پر بیلن چلائیں اور اس کا سائز اتنا رکھنا ہے کہ اپنی ہتھیلی دیکھ لیجئے اسے تھوڑا سا بڑا اس روٹی کا سائز اب ہلکا سا بیلن چلائیں گے اس کے اوپر بہت زیادہ پریس نہیں کرنا کہ وہ سوڑا سا بیلن چلائیں گے سارے جو اس کے بل نکل جائیں تو یہ جی تھوڑا سا ہم نے اس کو بیلن ہے بہت زیادہ نہیں بیلن ہے بہت زیادہ پریس نہیں کرنا یہ سائیڈ باہر رکھیں گے تو دوسری سائیڈ سے ہم اس کو فل اپ کھانا شروع کر دیں گے اب ایسے کوشش کی جگہ ہاتھ کی مدد سے کریں کیونکہ ہاتھ سے کریں گے تو بل پریس نہیں ہوں گے وہ ایزٹیز ہی رہیں گے اور بہت اچھے لچھے دار کچوریاں ہماری بن کے نکلیں گے یہ دیکھیں جب اس کو ہم بند کریں گے یہ آپ نے تھوڑا سا ترچھا کر کے اس کو نیچے کو فولڈ کرتے جانا اور یہ بہت اچھا سا آپ کا ڈیزائن ریڈی ہو جائے گا ترچھا اور نیچے کو یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی اسی طرح آپ نے سارے بنا لینے ہیں اچھے دیکھیں گے اچھے دیکھیں گے اچھے دیکھیں گے لیکن ہلکی آنچ پہ بہت زیادہ گی گرم نہیں ہونا چاہیے جب آپ نے ڈالنا ہے سلو ہونا چاہیے آنچ بہت سلو ہونی چاہیے اور اس کو دس سے پندرہ منٹ ایک سائٹ سے آپ فرائے کریں سلو آنچ پہ بلکل زیرو والی آنچ پہ اور اسی طرح سے دس سے پندرہ منٹ ہی دوسری سائٹ پہ بھی لگیں گے اور اتنے کرسپی یہ بن کے نکلیں گے نا آسم ٹائپ کے آپ کو مزہ آ جائے گا تو یہ دیکھیں جی تقریباً اٹھارہ سے بیس منٹ لگے ہیں دونوں سائٹوں سے میں نے اس کو کر لیا ہے فرائے تو اب ہم اس کو ون بائی ون نکال لیں گے ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت ہی زبردست قسم کی خوشبو بھی آ رہی ہے اس کی جتنی آپ آنچ سلو رکھیں گے اسی حساب سے اس کا کرسپی بہت زیادہ بن جائے گا جو ہے باہر والا ڈھو اسی طرح سے ہم باقی بھی فرائے کر لیں گے اچھا یہ میں زیادہ فرائے نہیں کروں گی یہ کیونکہ مجھے اگلے دن یوز کرنے ہیں آپ یہ دیکھیں اس میں ویڈیو میں نظر آ رہا ہوں گا فرنٹ والے جو ہیں وہ فل فرائے ہوئے ہیں اور یہ جو پیچھے والے ہیں میں بھی آپ کو دیکھاتی ہوں وہ ذرا میں نے کم فرائے کی ہے کیونکہ نیکس ڈی مجھے فائیو اگلے دن چاہیے تو وہ میں اس دن اگلے آپ پانچ سے ساتھ منٹ اور اس کو فرائے کر لوں گی ساتھ گرم بھی ہو جائیں گے اور فرائے بھی ہو جائیں گے دیکھیں پیچھے والے اتنے فرائے نہیں ہیں تو اسی طرح اگر آپ کو رکھنے ہیں تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں یہ دیکھیں پیچھے والے کم فرائے اگلے والے سے ہی زیادہ فرائیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنے کرسپی بنے ہوئے ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اچھا سو کمنٹ کر دیجئے گا تاکہ مجھے فیڈبیک پتا جل جائے نیو ویڈیو آنے تک کیلئے اللہ حافظ جہاں بھی رہیں خوش رہیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا موسیقا 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 موسیقا